موسیقی 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 تیہتر ریسکیو جی درجنو آئٹ اٹڈ ڈرون دو پلی کئی ہیلیکاپٹر ریپیڈ ریسپونس اٹی لائٹ دو ہزار چوبیس کا سب سے بڑا تلاشی امیان مڈل ایسٹ میں تناؤ کی لہر کے بیچ ایران کے راشتر پتی ابراہیم رہیسی کے ہیلیکاپٹر پریش کی خبر نے پوری دنیا میں حلقب بچا دیا دنیا بھر کی ویب سائٹ اور اخبار کے پنوں میں صرف اور صرف ایک خبر اور وہ ابراہیم رہیسی کے ساتھ ہوئے حادثے کے خبر کیا رہیسی کے ساتھ ہوا یہ حادثہ کوئی تفاق ہے یا پھر اس حادثے کے پیچھے کوئی کانسپیریسی چھپی ہے اس خبر کو بھی سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں وہ تصویریں جنہوں نے آپریشن زورفہ کی مصیبتوں کو بڑھا دیا گوھرے اور توفانی ہواوں کے بیچ حادثے سے جڑے ایک ایک سراغ کو تلاشنے کے لیے ہیڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے جس جگہ ترکی کے ڈرون کو ہیٹ سگنیچر ملے ہیں اس جگہ کے چپے چپے کو کھنالنے کے لیے ستر سے زیادہ ٹیموں کو لگایا گیا ہے تاکہ حادثے کے کڑیوں کو ایک دوسرے سے چوڑا جا سکے اور یہ پتا چل سکے کہ اگر ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی کل نو لوگوں کے ساتھ جس ہیلیکاپٹر سے لوٹ رہے تھے اس کے کریش کا سچ کیا ہے اس حادثے کو لے کر روز کے راشترپتی بلاد مر پتن نے ایران کے راشدود کو اپنے دفتر میں بلایا ہے اور اس حادثے سے جڑے الگ الگ پہلوں کو گہرائی سے دیکھا جا رہا ہے جتنا ہی نہیں تلاشی احیان میں روز کے دو بیمار ہیلیکاپٹر اور پچاس ریلی فورس بھی لگائی گئی اس کے علاوہ یوروپین یونین نے اپنے ریپیڈ ریسپونس سیٹلائٹ کو بھی حادثے کی مونیٹرنگ کے لیے ایکٹیو کا رکھا ہے ادھر ایران میں پسنے ماتم کے بیچ اسرائیل کے دھرم گروہوں نے خوشی ظاہر کی ہے اور اس حادثے کو ایشور کا انصاف بتایا ایران کے سرکار اسرائیل کو اپنا کٹر دشمن مانگ دی ہے اور یہودیوں کو دنیا سے ختم کرنے کے ارادے کھلے آم ظاہر کرتی نہیں ہے یروشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیل کے ربی میر عبدبل نے ایک فیس بک پوسٹ میں ابراہیم رئیسی کو لے کر بھڑکاؤ بیان جاری کیا ہے یہ یہودیوں کو فانسی دینا چاہتا تھا اس لیے ایشور نے انہیں اور ان کے پورے اسرائیل سے نفرت کرنے والے دل کو ہیلیکاپٹر حادثے میں نشت کر دیا یہ حادثہ ایشور کی سزا کا ایک روپ ہے یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہوئے اس حادثے کو دنیا محض ایک اتفاق نہیں مان رہی ہے اس حادثے کے بعد ابراہیم رئیسی کے پورے جیون کے بارے میں اب بہت ساری باتیں کری جا رہی ہیں انیس سو ٹھاسی میں دنیا کا سب سے بڑا فانسی کارڈ ایران میں ہوا تھا جس میں ایک ساتھ پانچ ہزار لوگوں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا اس فانسی کارڈ میں فیصلہ دینے والے لوگوں میں ایک نام ابراہیم رئیسی کا بھی تھا ابراہیم رئیسی کی موت کی خبر ایران کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے ابراہیم رئیسی کا نام ان لوگوں میں لیا جاتا تھا جنہیں ایران کے سروچ نیتا کے پد کا سرب سے بڑا تابیدار کہا گیا ابراہیم رئیسی کی نیتیاں امریکہ کے لیے بڑا سردرد تھی ابراہیم رئیسی سے امریکہ کی دشمنی اتنی بڑی تھی کہ ابراہیم رئیسی کی موت کی خبر آنے کے بعد امریکہ میں ڈرمپ کی پارٹی کے ایک نیتا نے خوشی جتائی تھی آخر میڈل اسٹ کی راجنیتی کے لیے ابراہیم رئیسی کا رول اتنا اہم کیوں مانا گیا تھا کہ ان کے ہیلیکاپٹر حادثے کی خبر آتے ہی روس نے اپنا بچاؤ دل روانہ کر دیا اور ترکی بھی اپنے ڈرون کی سینہ لے کر پوروی امیزان کے زولفہ نام کی جگہ پر خوشبین میں جڑ گئی ابراہیم رئیسی کے راجنیتی کریئر اور بے حد فولادی ارادوں کا پورا وشلیشن ہم کرنے والے ہیں دنیا میں ابراہیم رئیسی کو ایک کٹر پنتھی مولوی کے روپ میں جانا جاتا ہے جنہوں نے سال 2021 میں ایران کے راشترپتی پد کی شپت لی تھی ابراہیم رئیسی کی آکرمک نیتیوں کی چلتے ہی ازرائیل اور ایران یدھ کے گگار پر کھڑے ہو گئے تھے ابراہیم رئیسی نے نہ صرف ازرائیل اور امریکہ کا زبردست ویروت کیا بلکہ ایران کے اندر اٹھے ہجاب آندولن کو کوچلنے میں بھی ابراہیم رئیسی کا بڑا رول مانا جاتا ہے ابراہیم رئیسی کا جن 1960 میں ایران کے پوروی شہر مشہد میں ایک دھارمک پریوار میں ہوا تھا ابراہیم رئیسی کا جن ایک ایسے ایران میں ہوا تھا جب ایران میں راج شاہی تھی یعنی ایران میں ایک ایسے بادشاہ کا راج تھا جس کو دنیا امریکہ کی کٹ پتلی کہتی تھی 1989 میں جب ایران میں اسلامی کرانتی ہوئی اور ایران کے پہلے سروچ نیتا گرینٹ آیات اللہ خامنی کا جادو ایران کی جنتہ کے سر چڑھ کر بولنے لگا تب ایران کے گرینٹ آیات اللہ کے سب سے بڑے ششوں میں ابراہیم رئیسی کا نام آتا ہے ابراہیم رئیسی نے ایران کے گرینٹ آیات اللہ کے گندے سے گندھا ملا کر ایران کی بادشاہی کو اکھاڑ پھنکا تھا ابراہیم رئیسی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلامی قانون کے اور شریعت کے بہت اچھے جانکار تھے ایران کا دھارمک مہتوکہ سب سے بڑا شہر قوم ہے جہاں پر پوری دنیا سے اسلامی سٹڈی کیلئے لوگ آتے ہیں ابراہیم رئیسی نے بھی گوم سے شکشہ پائی تھی ایران کے پرسید مولویوں سے ابراہیم رئیسی نے شریعت کا جان لیا تھا 1989 میں اسلامی قرانتی سفل ہونے کے بعد اور گرینٹ آیات اللہ کے سپریم لیڈر بننے کے بعد ابراہیم رئیسی کا ستارہ بلند ہو گیا 1988 آتے آتے یعنی لگ بھگ 28 سال کی عمر میں ہی ابراہیم رئیسی ایران کی نیائے پالکہ کی سروچ سمیتی کا حصہ بن گئے 1989 میں اسلامی قرانتی کا بھروت کرنے والے ایران کے پانچ ہزار نیتاؤں کو جس سمیتی نے فانسی کی سزا دی تھی اس میں ابراہیم رئیسی بھی شامل تھے سال 2017 میں جب ابراہیم رئیسی نے پہلی بار ایران کے راشترپتی پد کا چناؤ لڑا تھا تو وہ چناؤ ہار گئے تھے لیکن سال 2021 میں وہ 62% ووٹ سے ایران کے راشترپتی کا چناؤ جیت گئے تھے امریکہ کی سرکار نے لگا تار ابراہیم رئیسی کی سرکار کو پرمانو کارکرم روکنے کے لیے دھمکایا تھا لیکن ابراہیم رئیسی نے پرمانو کارکرم لگا تار جاری رکھا اور اس وجہ سے ابراہیم رئیسی امریکہ کے لیے بڑا سردرد بنے ہوئے تھے ابراہیم رئیسی نے حال کے کئی دشکوں میں ایران کا سب سے بڑا ودرو بھی کچل کر رکھ دیا تھا محسا امینی کی موت کے بعد ایران کے اندر ایک ہجاب آندولن ہوا اس میں سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ مارے گئے تھے اور بڑی سنکھیا میں ایران کے سرکشہ کرمی بھی اپنی جان گما بیٹھے تھے لیکن آخر کار ابراہیم رئیسی نے نہ صرف اس آندولن کو کچل دیا بلکہ اس آندولن کو کھڑا کرنے والے لوگوں اور آندولن کاریوں کو بھی پھانسی کی سزا دی گئی ابراہیم رئیسی کے ان تمام فیصلوں کو لے کر دنیا بھر میں ان کی نندہ ہوئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک پرمک ریپبلکن سانساد ریک سکوٹ نے ایرانی راشتپتی کی درگھٹنا کا سواگت کیا سکوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں رائیسی کے بارے میں کہا انہیں پیار یا سمان نہیں ملا اور کوئی بھی انہیں یاد نہیں کرے گا اگر وہ چلا گیا تو مجھے سچ مجھ امید ہے کہ ایرانی لوگوں کو اپنے دیش کو ہتھیارے تانہ شاہوں سے واپس لینے کا موقع ملے گا آنے والے وقت میں فیلال کے لیے تو ایک تو ایران کے اندر ریاکشن دیکھنا ہوگا کہ ایران کی پبلک میں کس طرح کا ایموشنل ریاکشن آتا ہے اگر ایران کی پبلک ایموشنل ریاکشن میں ازرائیل کو بلیم کرتی ہے چاہے گی کوئی تتھے نہ بھی ہوں تب ایران کی لیڈرشپ کو شاید کچھ اپنا قدم اٹھانا پڑے گا دکھانے کے لیے بھی دیکھو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو ایک خطرہ فیلال ہے امریکہ اور ازرائیل کے اندر بھی ایران کا ویرود کرنے والے بہت سارے لوگ اسی لیے راحت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ابراہیم رئیسی ایران کے تیسرے بڑے سروچ نیتہ بن سکتے تھے تین دسمبر انیس سو اناسی سے تین جون انیس سو نواسی تک سید روحلہ خامنی ایران کے سروچ نیتہ رہے ان کو گرینڈ آیات اللہ بھی کہا جاتا ہے جبکہ چار جون انیس سو نواسی سید علی خامنی ایران کے سروچ نیتہ ہیں یہ مانا جا رہا تھا کہ علی خامنی کے بعد ابراہیم رئیسی ہی ایران کے تیسرے سروچ نیتہ بننے جا رہے تھے چپیٹ میں آنے سے جل گئے ہیں شوٹ سرکٹ کی بجے سے یا آگ لگی برحال آگ بجھانے کی کوششیں لگاتا جاری اور اسی بیچ سب سے پہلی تصویر ہے آپ کی ٹیوی سکرین پر بھیشن آگ لگی ہے بجو میں کئی پیڑ آگ میں جل کر خاکو گئے ہیں اور کل رات کو بھی پیڑوں میں اسی جگہ پر آگ لگی تھی گرامینوں نے اب بجو پولیس کو جانکاری دیئے اس کے بعد پولیس پیشہ حسن کو جانکارے ملنے کے بعد ٹیم یہاں پر پہنچ رہی ہے اس ثانیے لوگوں نے مٹی اور موٹر پم کی سائطہ سے آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دیا بجو میں دمکل نہیں ہے اور اسی وجہ سے گرامینوں میں آکروش ہے پیکانیر کے بجو علاقے سے بڑی خبر ہے نرسری کے علاقے میں آگ لگی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں پیٹ جل گئے ہیں تو وہیں بھارت اور میاوار کے وائی حسینہ نے چار دن کا ایکارکرم کیا ہے جس میں پاکستان کی بڑی فجیعت ہوئی ہے میاوار میں ہوئے ائر فورس کے پروگرام میں پاکستانی جنگی جیٹ جی ایف سیونٹین کی پول کھل کر کے سامنے آگ رہی موسیقی تیرہ مئی دو ہزار چوبیس نیو پی تاؤ ائر فورس بیس میاوار جنگی جیٹوں کی گھرت سے دھر رہتے ہوای ادھے میں اچانک آسمانی یو دھاؤں کی حلچل دیز ہو گئی تھی فائٹر پائلٹ ایکشن موڈ میں آ گئے جیسے کسی بڑے آپریشن کا ماحول بن گیا آسمان میں پرواز بھرنے جا رہے جنگی جیٹوں میں ایک خاص بات یہ تھی کہ فائٹر جیٹ کے بیڑے میں پاکستانی ائر فورس کا توفان کہا جانے والا جیٹ جے ایف سیون ٹیم بھی موجود تھا میاوار کی وائو سینہ پاکستانی جیٹ کو اپنے جنگی بیڑے میں شامل کیے ہو ہے لیکن یہ دابر توڑ ایکشن کسی آپریشن کے لیے نہیں ایک خاص مہمان کی اگوانی کے لیے ہو رہا تھا کیونکہ چھٹویں میاوار وائو سینہ بھارتی وائو سینہ کی اوفیشیل ٹاکس شروع ہو رہی تھی اور اس خاص چرچہ کے گیند میں ایک نام تھا یہ نام کوئی اور نہیں انڈیا نئیر فورس کے انٹیلیجنس چیف ائر وائس مارشل اچھے تیرا ای اپا کٹپا کا ہے میاوار کے وائو سینہ اڈے پر انڈیا نئیر فورس کے وائس مارشل کی موجودگی نے پورے پاکستان میں ہر کم مچا دیا کٹپا کی انٹری سے دہل گئی پاکستانی وائو سینہ کٹپا نے کیا ڈاؤٹ JF-17 کا سیکریٹ آؤٹ کپاڑ جنگی جیٹ کا جھلاوہ JF-17 تھنڈر نہیں فورس فائٹر اب شین کے دھوکے سے کیسے ابرے گا پاکستان تیرہ مائی کے بعد سے پاکستان کی ائر فورس کے لیے ایک ایک پل بھاری پڑ رہا تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا پاکستانی وائو سینہ کے ادھیکاریوں کی دھرکنیں بڑھ رہی تھی لیکن جو ڈر تھا ہوا وہی کیونکہ میاں مار میں پاکستانی جنگی جیٹ کی کلائی کھل گئے پاکستان جس جنگی جیٹ کا ہوا کھڑا کرتا رہا جس JF-17 کو اجھیے لڑاکا بتاتا رہا جس لڑاکو ویمان سے پاکستان اپنی تیجوری فل کرنے کا پلان بنا رہا تھا اس کا سیکریٹ آؤٹ ہو چکا ہے پاکستان کے فائٹر جیٹ JF-17 کو اچھی طرح سے جانچ پرک لیا گیا ہے یہ کام ہوا بھی ایسے انداز میں جس کی کلپنا بھی پاکستان نے نہیں کی تھی اصل میں بھارت اور میاں مار کی وائو سینہ کی چھٹویں وارتہ کی شروعات دھون دھام سے ہوئی جہاں ایئر وائس مارشل اچھے تیرہ ایپا کوٹپا کا زوردار سواگت کیا گیا چودہ مائی کو ایئر وائس مارشل کوٹپا کے ساتھ میاں مار وائو سینہ کے کمانڈر سے میٹنگ ہوئی پندرہ مائی کو بھارتیہ پرتینیدھی منڈل نے میاں مار کی رکشہ سیوہ سنگرہال اور شہید سمارک کا دورہ کیا سولہ مائی کو فلائنگ ٹریننگ بیس پر بھارتیہ ایئر وائس مارشل کو بیس کا اتحاس سمجھایا گیا سترہ مائی کو ایئر وائس مارشل کو کوٹپا یانگون ایئرپورٹ سے بھارت لوٹ آئے جس کے بعد پاکستان کے پرانڈ سوک گئے کیونکہ سولہ مائی کو جس فلائنگ ٹریننگ بیس پر ایئر وائس مارشل کوٹپا نے دن بیتایا تھا وہاں پاکستانی جنگ جیٹ جے ایف سیون ٹیم کی تیناتی تھی پاکستان کو یہ لڑاکو ویمان چین نے خیرات میں دے رکھا ہے دونوں دیش اس جنگ جیٹ کو سب سے بڑا آسمانی جنگ باز ہونے کی ڈینگیں ہاگتے ہیں لیکن انڈین ایئر فورس کے انٹیلیجنس آفیسر کے اس جیٹ کے سامنے موجودگی بھر سے پاکستانی فورسز ہاف نے لگی تاجیب کی بات یہ ہے کہ جے ایف سیون ٹیم کی جتنی ہوا بنائی جاتی ہے آسمانی اکھاڑے میں اتنی اس کی بسات بھی نہیں ہے میانمار ایئر فورس کے لیے تو پاکستانی جنگ جیٹ جی کا جنجال بن چکا ہے کچھ سال پہلے کے واقعے کے کہانی میانمار نے وائس مارشل کوٹپا کو پتا لگی پاکستان ایرونوٹیکل کامپلیکس اور چینگدو ایرو سپیس کوپریشن کی طرف سے جے ایف سیون ٹیم کو تیار کیا گیا تھا سال دوہزار سولہ میں میانمار نے چین سے سولہ جے ایف سیون ٹیم خریدنے کی ڈیل کی تھی ہر جیٹ کے لیے پچیس ملین ڈالر کے رقم چین کو ادا کی گئی تھی پہلے چھے جیٹ میانمار کو سال دوہزار اٹھارہ میں ملے تھے باقی کے دس جیٹس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری دونوں دیشوں کی طرف سے نہیں دی گئی اس ڈیل کے سہاں ہی میانمار دنیا کا وہ پہلا دیش بن گیا تھا جس نے چین پاکستان کی طرف سے تیار اس جیٹ کو خریدا تھا سال دوہزار اٹھارہ میں ہی میانمار کی وائیو سینہ نے انہیں آدھیکارک طور پر اپنے بیڑے میں شامل کیا تھا لیکن دسمبر دوہزار اٹھارہ میں میانمار کے تطکالین آرمی چیف من آنگ ہیلنگ نے چار ایسے جیٹس کو باہر کر دیا تھا جن میں تکنی کی خرابی پائی گئی تھی ان جیٹس کو میٹ ٹلہ ائر بیس پر جاری کارکرم کے بیٹس سے ہٹایا گیا تھا اس کے بعد دسمبر دوہزار اٹھارہ میں کیونکہ پاکستانی جنگی جیٹ میں چین کے بنے KLJ-7AI ریڈار دی گئی ہے جسے وششک گھٹیا قرار دیتے ہیں JF-17 ائرکرافٹ میں Beyond Visual Range یعنی بی وی آر مسائل یا پھر ہوا میں دشمن کا پتہ لگانے والی انٹرسپشن ریڈار بھی نہیں ہے میانمار ائر فورس کے ایک پائلٹ کی مانے تو ویپن مشن مینجمنٹ کمپیوٹر میں خرابی آنے کی وجہ سے بی وی آر مسائل بھی لانچنگ کے دوران بھی کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے اس کے ونگ ٹپس اور ہارڈ پوائنٹس بھی خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں کل ملا کر پاکستان کی ہوای فوج جس لڑا کو ویمان کو توپ بتا کر اس کی سودے بازی میں جھوٹی تھی اس کی پول کھل گئے حال ہی میں پاکستان نے اسی کبارڈ جیٹ کو ایراک کو بیچ کر موٹا مال اندر کر لیا پاکستانی میڈیا دن نیشن کی ریپورٹ کے مطابق مشاک ٹرینر اور جے ایف سیونٹین لڑا کو ویمان کی بارہ یونٹ ایراک کو بیچی ہے اس دیل کے واج میں پاکستان کو ایک دشملو آرڈ بیلین امریکی ڈالر کی ایک مشت رکم بھی ملی موسیقی پاکستانی نیشن تک موسیقی پاکستانی نیشن موسیقی پاکستانی نیشن موسیقی موسیقی موسیقی